موسیقی نمشکار اداپ انسیسری کال آج ہم بات چیت کریں گے ویسٹرن میڈیا پرٹیکلرلی امریکن میڈیا کا جو بی جے پی حکومت پر مسلسل اٹیک ہے اس کے حوالے سے بلا تقلب میں تاہر گورا کے ساتھ تیزیہ ہوگا اس ایک اہم بات پر اور حال ہی میں ہم سب نے نوٹ کیا نیو یوکر میکزین میں چھپنے والا ایک طویلی مضمون جو ان فیکٹ بھارت کے مسلمانوں اور ہندووں کے ریلیشنشپ پر لکھا گیا جب اس آرٹیکل کو پڑا گیا اور پڑھنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ اس میں جو اس وقت کا کانٹیکس ہے اس وقت کا جو پرسپیکٹر بھارت کا وہ تو آلموس ہے ہی نہیں صرف اور صرف کشمیر کی صورتحال کی بات ہے یا پھر گجرات رائٹس کی بات کی گئی ہے دو ہزار دو کے رائٹس کی بات تو اس مضمون کو پڑھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ آفٹر آل اتنے بڑے امریکن میڈیا آوٹلٹ میں اتنا بھاری برکم مضمون چھاپنے کا مقصد کیا تھا اور اس مضمون میں رائٹر نے کوٹ کیا ایک انڈین جنرلسٹ کو رانہ آیوب جنہوں نے گجرات رائٹس پر کتاب بھی لکھی رانہ ایک کانٹروورشل آہ رائٹر ہیں اور اب وہ رائٹر سے زیادہ ایک پارٹی بن چکی ہیں بی جے پی کی حکومت کے خلاف ان کو آہ میری اپینین میں اپنی بات کرنے کا حق ہے آہ بطور جنرلسٹ میں ہوں رانہ آیوب ہوں یا کوئی بھی دنیا کا جنرلسٹ رائٹر ہو جب وہ بات کرے گا تو اس کی کریڈی بیلیٹی پر بھی کوئیسٹن اٹھے گا اور کوئیسٹنز یہ بھی ہوں گے کہ مسلسل ایک ہی بات کیوں کی جا رہی ہے اس مضمون کے حوالے سے آہ یہ بھی ایک اندازہ ہوا کہ جیسے آہ کچھ یا شاید ٹرکش سپانسرز اس مضمون کے پیچھے ہیں اور وہ بھی اس پر آہ اپنی جو بات کو آگے سوچل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں آپ نے سکرین پر ایک دیکھا آہ اس مضمون کا سکرین شاٹ جو نیو یوکر میکزین میں شائع ہوا اور اس کے بعد ایک اور آہ سکرین شاٹ آگے چل کر دیکھتے ہیں انہی دنوں ریسینٹلی کینیڈا کے ایک تینگ ٹینگ ویلسن سینٹر نے بھی بھارت میں میڈیا کے حوالے سے ایک بہت کرٹیکل آہ پینل ڈسکشن کا اتمام کیا آپ آہ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا سکرین شاٹ بھی تو اس میں آہ مایکل کوگل من آہ جو موڈریٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تین جرنلس بھارتی اور ایک بھارتی نجاد امریکن آہ ٹیچر جو جرنلس زم کے ہیں وہ موجود ہیں ان سب کی باتوں کو سننے کے بعد میں نے پورا ویڈیو دیکھا یہ اندازہ ہوا کہ یہ بھی ایک ہی ایک ہی طریقے سے آہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اس پینل ڈسکشن میں انہوں نے کوئی ایسا موقع اس امریکن ٹینگ ٹینک نے نہیں دیا کہ جو بھارت کی بی جے پی کی حکومت کو سمجھنے والے اس وقت کے میڈیا جرنلس ہیں ان میں سے کسی کو بھی بلایا جائے بہت ہی یکرفہ کاروائی تھی اس میں بھی میں نے جس پہلے مضمون کا آہ ذکر کیا جس آرٹیکل کا ذکر کیا آہ اس کے جو آرثر ہیں وہ بھارت میں گئے اور ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں کہ ویزا لیتے ہوئے انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میں وہاں پر جا کر اکنومک ٹرانسفرمیشن جو ہے انڈیا میں جو ہے اس پر ایک آرٹیکل لکھوں گا مگر وہ بھارت میں گئے اور ان کو آہ اللیگلی کوٹ ان کوٹ کشمیر بھی لے جایا گیا وہاں پر سے وہ اپنی کہانی شروع کرتے ہیں اس آرٹیکل میں اور اس کے بعد وہ رانہ عیوب جو بھارتی جنلسٹ ہیں ان کو بار بار کوٹ کرتے ہیں لگتا ہے کہ وہ آہ رانہ عیوب کی کوٹیشن سے ہی آرٹیکل لکھا گیا تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں ہم یہ تفسرہ کرنے پر آہ ایک طرح سے آہ قائل ہوئے کہ آفٹر آل اس کے پیچھے کون لوگ ہیں یا کیا موٹیو ہے کس طرح کا کام کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک آپ کو ہم اپنا تیسرا ایک یہاں پر دکھاتے ہیں سکرین شاٹ یہ ایک مشہور سکرین شاٹ ہے ایک آرٹیکل کا انڈیا ڈیوائیڈر انچیف نرندرہ موڈی صاحب کے حوالے سے جو الیکشن بھارت کے ہوئے تھے اسی سال آہ اس سے پہلے یہ آرٹیکل پپلش ہوا تھا تو یہ ایک continuous efforts ہے ڈیمونائز کرنے کی پرائم نیسٹر نیندہ موڈی اور بی جے پی کی حکومت کو امریکن میڈیا کے بڑے بڑے آوٹلیٹس میں آفٹر آل یہ ایک جو continuous movement ہے i would like to say movement یہ کیوں ہے اور یہ صرف کوئی تین بڑے آرٹیکلز ہی نہیں ہے ایک series آف آرٹیکلز ہیں جو بھارت کی موڈی سرکار کے خلاف ہو رہے ہیں اور اس سے یہ جو نیا آرٹیکل آہ پابلش ہوا جیسا کہ ایک بار پھر ہم آپ کو screen shot اس کا دکھاتے ہیں اس آرٹیکل کا جو emphasis ہے جو آہ کے blood and soil in نرندرہ موڈیز انڈیا بات صرف بی جے پی سرکار یا موڈی آہ صاحب کی نہیں ہے بات وہ انڈیا کی بھی demonization ایک طرح سے اور ایک characterization جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور ایک series of articles امریکہ میں خاص طور پر چھپ رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ suspect کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت کی opposition کے کچھ لوگ ہیں اور extreme left کے کچھ لوگ ہیں اور ان کو sponsor کر رہی ہے پاکستان کی establishment اور اب Turkish establishment بھی بیچ میں آ گئی دنیا یہ political scenario میں ایسا ہونا کوئی انہونی نہیں ہے مگر سوال یہ ہے کہ بھارتی mainstream media اور بھارتی سرکار اس کو کس طرح لے رہی ہے اور کس طرح counter کر رہی ہے بھارتی میڈیا بہت dynamic ہے بہت بڑا ہے بھارت کے 1.3 billion population کے لیے اس کی ایک بہت بڑی سے ہے مگر جب ہم بھارتی میڈیا کا نکتہ نظر دیکھیں کہ کیا اس کی outreach westerner viewers یا westerner readers تک ہے تو وہ شاید نہیں نظر آتی بھارت دنیا کے اس وقت اہم stakeholder countries میں سے ہے مگر اس کے باوجود بھارتی میڈیا کا یورپ نورتھ امریکہ میں جو اپنا ایک point of view ہے جو narrative ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ڈائیسپورا کے ٹی وی چھٹ چھٹے نظر آتے ہیں ڈائیسپورا کے نیوز پرنٹس نظر آتے ہیں مگر بڑے لیول پہ کوئی ایسی effort بھارتی حکومت بھارت یا بھارتی میڈیا کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آتی یہ ایک بلا شبہ بھارتی حکومت یا بھارتی میڈیا کی طرف سے اپنی ایک کمزوری کی نشاندہ ہی کرتا ہے لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر نہ تو بھارتی سرکار کو نہ بھارتی میڈیا کو امریکہ میں یورپ میں چھپنے والے اس طرح کے آرٹیکلز یا ہونے والے اس طرح کے سیمینارز جس میں بھارت کی بی جے پی سرکار کو یا بھارت کو ڈیمنائز کیا جائے پرواہ ہی نہیں تو کیا یہ پرواہ نہ رکھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا بھارت کا میڈیا اور بھارت کی سرکار یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت بھارت ایک بہت بڑا سٹریجک پارٹنر ہے امریکہ کا اور ویسٹرن ورلڈ کا اور اس سٹریجک پارٹنرشپ میں ان کو کسی قسم کی تھرٹ محسوس نہیں ہوتی ان آرٹیکلز سے یا اس طرح کے سیمینارز جس طرح کا یا پینل ڈسکشن جس طرح کی آہ ویلسن سینٹر نے رینج کی ان کو محسوس نہیں ہوتی مگر بھارت سے باہر بسنے والے بھارتی ڈائیسپورا کے لوگ جو ان چیزوں کو بریقی سے دیکھتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بی جے پی سرکار جو ایک بہت بڑا منڈیٹ لے کر آئی اور جس کے بارے میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی قاتل قسم کی گارمنٹ ہے یہ ایک بہت ہی نیگٹیو پورٹریٹ جان بوجھ کر بنایا جا رہا ہے جبکہ بھارت کی مسلمان کمیونٹی کی جو اکثریت ہے وہ ویسٹن میڈیا کے اس پروپگینڈے سے خود بھی مطمئن نہیں نظر آتی اور ان کا یہ سوچنا ہے بھارت کی مسلمان کمیونٹی کی اکثریت کا یہ سوچنا ہے کہ بی جے پی کی سرکار کی وجہ سے اب تک چھ سال میں جو رائٹس ہیں وہ بہت کم نہ ہونے کے برابر ہوئے ہیں بہت ہی فیو انسیڈنسز ہوئے ہیں جن میں آپ ہندو مسلم کوئی ٹینشن دیکھ لیں مگر ان سے کوئی ہنڈر ٹائمز زیادہ انسیڈنسز تو پچھلی سرکاروں میں خاص طور پر کانگریس کی سرکاروں میں رہے اور اس کو تو جیسے آپ کو یاد ہی نہیں کر رہا ہے یہ اچھی بات ہے کہ جو بھی ماضی میں برا ہوا وہ اس کو بھولی جانا چاہیے مگر جو اب نہیں ہو رہا اس کو کیوں ہم اپنے طور پر افسانے کے طور پر پیش کر رہے ہیں کیوں اپنے طور پر اس کو کریئٹ کر رہے ہیں یہ ایک سوال ہے جو بھارتی ڈائیسپورا خاص طور پر نورتھ امریکہ امریکہ اور کینیڈا میں بسنے والا سوچتا ہے کہ یہ ایک کانٹینیوز ڈیمنائزیشن کیوں چل رہی ہے ہم نے گرجتہ مہینوں میں دیکھا کہ جب ترکی کی سرکار نے پاکستان کے کشمیر کے نیریٹیو کو سپورٹ کیا تب سے ایک کوڑ ریلیشنشپ ترکی اور بھارت کے بیچ میں ڈیویلپ ہوئے ہم آپ کو ایک سکین شاٹ ابھی دکھاتے ہیں جس میں ایک ویل نون امریکن ٹرکیش رائٹر اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ جو بات کرتے ہیں وہ آپ دیکھئے یہ ہمارا چوتھا سکین شاٹ ہے جس میں یہ مصطفی اکیول جو ہیں جو ویل نون ٹرکیش امریکن رائٹر ہیں وہ بھی اسی آرٹیکل کو ٹویٹ کرتے ہیں اور اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتی ہیں رانا ایوب جو جنللس اور رائٹر سے زیادہ اب ایک پارٹی بن چکی ہے بہت بڑی پارٹی بی جے پی کی حکومت کے خلاف اور بہت سارے امریکن ڈائسپورا میں بسنے والے جو انڈین ڈائسپورا کے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ مس رانا ایوب کا آفٹر آل ایجنڈا کیا کیا وہ جنللس اور رائٹر کے طور پر بیہیو کر رہی ہیں یا ان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ بی جے پی کی سرکار کو ڈائمن آئیس کیا جائے جو کہ امریکن میڈیا آؤٹلیٹس میں وہ کافی ویل کونیکٹڈ ہیں اور اب ان کے پیچھے جو ٹرکیش اور دیگر اسلامیس جو کھڑے ہو گئے ہیں جو پہلے بھی تھے اب وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یہ ایک گینگ کس طرف صورتحال کو لے کر جائے گا ایک اور میں یہاں پہ آرٹیکل کا سکین شاٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو مس رانا ایوب کا ہی ہے جو ریسنٹ ہے نیو یورکر ٹائمز میں وہی ہے کہ رانا ایوب آن انڈیا اس کریک ٹاؤن آن مسلمز تو یہ کانٹینیوز ایک کانٹینیوز ایک ایفرٹ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ابھارا جائے اور جبکہ اس وقت بھارت کے اندر یہ مسئلہ مسلم ہندو کا بہت ہی تقریباً ختم ہو چکا ہوا ہے اس وقت کی سیچویشن میں اگر سو فیصد ختم نہیں ہوا تو اتنا کے کام ہے کہ اس صورتحال میں یہ کیوں دکھا رہی ہیں اور حتیٰ کہ کشمیر کو جو یہ لاتے ہیں اس پورے صورتحال میں تو کشمیر کی آرٹیکل 370 کی ایبرگیشن کے آلموست چار مہینے بعد رادر ایکزیک چار مہینے بعد وہاں پر جو صورتحال ہے وہ آہستہ ایس آئیز آؤٹ ہوئی اور بہت کم ٹینشن رہ گئی کہیں پر جو ہے پارشل وان فارٹی فور رہ گیا ہے اور کہیں پر انٹرنیٹ بہت کام علاقوں میں ہے جو ابھی بہت سلو ڈاؤن ہے ادروائز اس کی بندشیں بھی کھل گئیں اور ہم نے چار مہینوں میں دیکھا کہ وہاں پر وائلنس یا ٹیررزم نہ ہونے کے برابر ہوا ہے دو تین انسیڈنسز ہوئے ہیں جبکہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر ہر روز دو تین انسیڈنسز ہو جیا کرتے تھے اس ساری صورتحال میں جو چیزیں نہیں ہو رہی ان کو کیوں اس طرح پیش کر رہے ہیں بڑھا چڑھا کر کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اسی باتچیر کی کڑی میں ایک آخر میں میں ٹویٹر ایک آنٹ کا سکین شاٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں مس شہلا رشید کا وہ بھی اسی آہ سکول آف تھاٹ میں ہیں کہ کسی طرح سے بی جے پی کی سرکار کو ڈیمونائز کیا جائے اور ڈیمونائز کرنے کے لیے ہندو مسلم ٹینشن کاٹ کو بڑھتا جائے میں نے کئی بار اپنے آہ سٹوڈیو میں بھارے سے تعلق رکھنے والے مسلمز کو سکائپ پر لیا انہوں نے اپنی رائے دی اگلے ہفتے ہم بہت سارے مسلمز کو لیں گے اور وہ اپنی رائے دیں گے بہت سارے مسلمز جو ہیں وہ اس وقت بی جے پی کی سرکار کے آہ کا بھی حصہ ہیں اور بی جے پی پارٹی کے بھی بڑے عودوں پر فائز ہیں میں خود ابھی آہ دو ہفتے پہلے بھارت تھا تو میں کئی مسلم لیڈر سے وہاں پر ملا اور مجھے ذاتی طور پر وہ صورتحال نظر نہیں آتی جس کا تذکرہ رانہ ایوب شہلہ رشید اور پھر ان کے ساتھ ملے ہوئے یہ جو ویسٹرنر امریکن میڈیا آٹلیٹس ہیں وہ یہ کر رہے ہیں آخر یہ کیوں کر رہے ہیں یہ سوال بار بار اٹھتا ہے اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہم ہم بہت ساری ڈیبیٹس آپ کے سامنے آنے والے دنوں میں لائیں گے مگر آج کی اس گفتگو میں اتنا آپ پر یقینی طور پر واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ ایک خاص ایجنڈے کے تحت ان دنوں بات کر رہے ہیں جن دنوں ہندو مسلم مسائل نہ ہونے کے برابر ہیں بھارت میں اور یہ اس طرح کے آرٹیکلز اس طرح کی ڈیبیٹس ویلسن سینٹر جیسے جو تھنگ ٹینکس امریکن وہ کر رہے ہیں جب صورتحال ایسی نہیں ہے مگر اس میں ایک بات جو میں نے پیچھے کہی وہ دوبارہ کہوں گا کہ بھارتی سرکار اور بھارتی میڈیا کی طرف سے اس بات کی شدید کمی ہے کہ ایک بڑا میڈیا آورلیٹ امریکہ میں نہیں موجود جو ان باتوں کو نگیٹ کرے جس طرح کا پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تصویر کا دوسرا رخ ہے بھارت میں اس وقت وہی حاوی ہے اور وہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا بہت بڑا میڈیٹ بی جے پی کا جو بہت بڑا میڈیٹ ہے وہ ہے تصویر کا بڑا روح وہ میڈیٹ اپنی جگہ پہ بتاتا ہے کہ اس وقت بھارت کی عوام کی اکثریت جس میں چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمز ہوں چاہے سکھ ہوں چاہے کرسچنز ہوں وہ سب کے سب اپنی اکثریت کے ساتھ اس وقت بی جے پی کے منڈیٹ کے پیچھے کھڑے ہیں تو وہ منڈیٹ بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا کے ذریعے کیوں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ویسٹن ورلڈ پہ یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ سوال ہے برحال یہ موضوع ایسا ہے جس پہ میں نے آج باتشیت کا آغاز کیا اور اس باتشیت کو میں آگے بہت سارے شوز میں لے کر چلوں گا یہ ایک اہم مدہ ہے یہ ایک اہم ڈسکشن ہے اور میری یہ بھی داؤن در روڈ خواہش ہوگی کہ میں ایون شہلہ رشید ہوں یا رانہ یوب ہوں میں ان کو بھی ویلکم کروں گا میں ان سے بھی رابطے کی کوشش کروں گا کہ وہ بھی اپنا پوائنٹ ویو دیں اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ ایک ہی طرح کا پوائنٹ ویو کیوں لے کر جاننا چاہتے ہیں وہ کیوں دوسری بات کو نہیں دیکھنا اور سمجھنا چاہتے برحال یہ وہ گفتگو ہے جو ہم آپ کے ساتھ آگے اور ایکسپینڈ کریں گے آج کا بلت کلدف تیزیہ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی